بسم اللہ الرحمن الرحیم خمی آلسر ہوتے ہیں اس کا سامنا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے مگر نوجوانوں اور خواتین میں یہ چھالے عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں اگرچہ بہتر افراد کو کبھی کبھار اس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے مگر بیس سے تیس فیصد مریضوں کو بار بار اس کا سامنا ہوتا ہے یہ چھالے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم میں تین سے چار بار کسی فرد کو متاثر کر سکتی ہے اور یہ چھالے ایک ہفتے میں خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں دو سی قسم کے چھالے زیادہ بڑے اور تکلیفدہ ہوتے ہیں اور وہ ایک ماہ تک برقرار رہ سکتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں موہ میں چھالے کیوں منتے اس پارے میں سانسان بھی تک کوئی ٹھوس وضاحت نہیں کر سکے مگر کچھ اناثر ممکنہ طور پر اس حوالے سے کردار ادا کرتے ہیں کئی بار یا دیگر طبی مثال جیسے کمزور مدافتی نظامی الرجی کا نتیجہ ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ہارمونز میں آنے والی تبدیلیاں موہ کا کوئی حصہ دانتوں میں آ جانا مخصوص گزاؤں جیسے کھٹے پلوں سے حساسیت گزائی اجزاء جیسے آئرن فولک ایسر زنک یا ویٹامن بی بارہ کی کمی اور تناؤ جیسے اناثر بھی موہ میں چھالوں کا باعث بنتے ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چھالے آٹو ایمیون سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب جسم کسی وائرس کے خلاف لڑتے ہوئے خود کو ہی نشانہ بنا لیتا ہے گھرلو ٹوٹ کے ہم گھرلو ٹوٹکوں سے ان کا علاج کیسے کر سکتے ہیں ان چھالوں سے نجاز زیادہ مشکل نہیں ہوتی اور اس حوالے سے چند طریقے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں چھالوں پر برف لگانے سے تکلیف کی شدت میں کمی آتی اور انہیں ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے اسی طرح آدھے کپ گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر متاثرہ حصے کی صفائی کی جائے تو تکلیف میں کمی آتی ہے اور چھالے جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں شہد کو بھی مو کے چھالوں کے علاج کے لیے محسر تصور کیا جاتا ہے ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے عام طور پر مو میں ہونے والے چھالے بغیر کسی علاج کے ہی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں البتہ اگر ان کا حجم زیادہ ہو یا حیزہ کا سامنا ہو تو بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے مگر یہ واضح رہے کہ مو کے چھالوں کا کوئی علاج ابھی موجود نہیں مگر کچھ عدویات اس حوالے سے محسر سمجھی جاتی ہیں